ہم نے اپنے ساری باگ ڈور جو ہے وہ دوسروں کو دے دی ہر وقت نگاہیں آئی ایم ایف پہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا کرزہ مل جائے گا تو اس کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا ٹھیک ہوں گے مقروض کے مقروض ہی رہیں گے آخر اکس آخر اکس اور کرز بھی سودی کرزہ جتنا لیں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا ہر سال بجٹ میں جو ہے تقریباً چالیس پیسد عیسیٰ پچھلے کرزوں کی ادائیگی کے لئے ہوتا ہے علیہ وآلہ یہاں اس حالت پر ہم پہنچے ہوئے ہیں کیسے یہ کرزیں نکادہ ہوں گے دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر ہوں گے دوسروں سے بھانگ بھانگ کر ہوں گے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جب اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا ہمارے ملک میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں اتنے وسائل رکھے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سونا اب نکل آیا ہمارے ملک میں مگر کئی سال سے وہ تعطل کا شکار سونا نکلا ہوا ہے ہمارے ملک میں کوئی لہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں مادنیات ہیں پتھر ہیں اور اگر صحیح طریقے پر دیکھا جائے تو پتہ نہیں اور تیل اور گیس کے بھی کتنے خزانے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں لیکن ہماری بدنظمی کی وجہ ہے ہماری بددیانتی کی وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کی وجہ ہے یہ سارے خزانے معطل پڑے ہوئے ہیں جس کے قبضے قدرت میں سارے خزانے ہیں لِلَّهِ قَضَائِنُ السَّمَاوَاتِ بَلْأَرْضِ آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں اگر اللہ کی طرف وجو کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے اور آپ پہ ربئیے کو انگریزوں اور امریکیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا لِلَّهِ قَضَائِنُ السَّمَاوَاتِ بَلْأَرْضِ پھر تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن کیوں نہیں کھل رہے وہ خزانے اس لیے نہیں کھل رہے کہ تم اللہ کے بجائے دنیا کی طاقتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہو تو میرے بھائیو ہم اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے ہم میں سے ہر شخص روزانہ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ ان حالات سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا اے اللہ اپنے فضل و کرم تو ہمیں اسے نکال دے اور ہمیں خود کفیل بنا دے ہمیں غیروں کی غلامی سے آزاد کر دے یا اللہ ہمیں اتنا خود کفیل بنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو یہ اگر ہر انسان ہر مسلمان یہ کرنے لگے تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح سرخرو ہوکے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی جب پاکستان قائم ہوا تھا اب تو اس کے دیکھنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن جب قائم ہوا تھا پورے عالم اسلام کی نگاہیں پاکستان کے اوپر اور آج بھی ہیں اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے اس لئے پوری عالم اسلام کی نگاہیں میری سارے عالم اسلام میں میں گیا ہوں اور ملا ہوں رہا ہوں ان کی باتیں سنی ہیں سب کی امیدیں پاکستان کیوں پر وابست تھا کہ یہ ہمارے لئے ایک اللہ تعالی نے ایک دھال بنایا ہے اس کو عالم اسلام کے لئے لیکن ہماری بدعمالیوں کی بجے سے یہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے لیکن لوٹ سکتے ہم ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہ ہو لوٹنا لوٹ سکتے ہیں لیکن اس وقت لوٹیں گے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کی نافرمانیوں سے طائب ہوں تو میرے بھائیو انتہائی دردبندی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان روزانہ بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے وطالعہ کے بارگاہ میں ہمارے ملک و قوم کی اصلاح کے لئے دعا کریں وَالَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْسَ مِمْ بَقْدِ مَا قَنَتُوا وَيَنِ شُرُو رحمتَا پران کریم کہتا ہے باری تعالیٰ وہ ہے جو جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہت کا ذکر فرمایا کہت میں کہت سالی کے اندر مایوس ہو چکے ہیں آج بھی مر رہے ہیں بھوکی پیاس سے مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں مایوس ہو گئے لوگ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا تو وَالَّذِي يُنَزِّرُ الْغَيْسَ وہ بارش بھیرتا ہے مِمْ مَا دِمَا قَنَتُوا جبکہ مایوس ہو چکے ہیں وَيَنْ شُرُو رَحْمَتَ اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اپنے بندوں کے اوپر ارز کرنے کا منشاہ یہ تھا کہ ہم جو اوقات تفسروں میں ایک دوسرے کے اوپر تانو تشریم ہیں گزار رہے ہیں اگر وہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرج کر لیں ذرا ہم میں سے ہر ایک کٹول کر دیکھیں اپنے دل کو ہم نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں ہر شخص کو جو کوئی حاجت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے شفا مانگتا ہے کوئی بے روزگار ہے روزگار مانگتا ہے کوئی فقر و فاقعے کا شکار ہے وہ خوشحالی مانگتا ہے کوئی مقروض ہے قرضوں کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ میرے قرض ادا ہو جائیں میں مقروض نہ رہوں اپنی حاجتیں ہم پیش کرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جو پوری قوم اور ملک کے لئے دعا کر کہ اللہ ہم اس مسئیبت میں پس گئے ہیں ہم قومی اور اجتماعی طور پر ایک بھمر میں پسے ہوئے ہیں طوفان میں کھرے ہوئے ہیں ہمارے قومی طور پر اجتماعی طور پر آگ لگی ہوئی ہیں اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے